بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرپٹر انجیوی پاکستان میں امیر ہونا، اساسے بنانا، خوشحال ہونا، ترقی کرنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی کمپیٹیشن ہے نہیں جہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بالکل جو ہے نا گراؤنڈ ریالیٹیز سے مختلف بات ہے یہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہوتی ہے نا یہ ریوڑ کی ہوتی ہیں، یہ کراؤڈ کی ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کی ہوتی ہیں کہ جو اپنی لائف کے اوپر کام نہیں کرتے جنہوں نے فارگرنٹڈ لیا ہوتا ہے زندگی کو جن کی زندگی آرڈنری ہوتی ہے جو اپنے اوپر کام نہیں کرتے جو سیلف ہیلپ کی کتابے نہیں پڑتے جو اپنی ہیلتھ پہ کام نہیں کرتے جو اپنی انٹیلیکٹ پہ کام نہیں کرتے جو کامن سینس نہیں رکھتے جو بہترین اسیسویشن میں نہیں ہوتے جو اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں یہ ان کو مشکل لگتا ہے کتنا آسان ہو گیا اگر آپ اپنی زندگی کو ان پیرامیٹرز کے اوپر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا ان انگریڈینٹس یہ بیسک انگریڈینٹس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں یا آپ اپنے آپ کو ایک ایسے سسٹم میں ڈال لیں ایسے ایکو سسٹم میں ڈال لیں جس میں یہ تمام چیزیں مجود ہوں اچھے لوگ ہوں آپ وقت کا اچھا استعمال کریں ایفرٹس کھٹ کریں کریٹیوٹی ہو آپ کے اندر کامن سینس رکھیں سب کانشنس مائنڈ کو انوالو کریں چیزوں کے اندر ڈیپلی گسیں تو یقین کریں آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان یہ کرتا کیوں نہیں ہے انسان اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو صبح و پانچ بجے اٹھنا بہت دفکل رکھتا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ جو دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیفگرڈ لگتا ہے کام کرنا جو ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہی نہیں ہے امریکن معاشرہ اس وقت اور پچھلے دائی سو سال سے وہ دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کر رہا ہے انیس سو آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھئے انیس سو پچیس میں نیویا کو دیکھئے اور ان کی ریاستوں کو دیکھئے آج بھی ہم اس طرح سے ترقی آفتہ نہیں ہے جس طرح وہ انیس سو پچیس میں دے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے چیزوں کو سیریس لیا وہاں پہ ایک کلچرلی ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے امریکہ کو دنیا کی سوپہ باہ بنا رہے ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہم نے احمد نہیں کی ہم نے یہ جورت نہیں کی کیونکہ ہم جن کو دیکھتے ہیں یہ جو پولٹیکل لیڈرز اور یہ جو پیچھے دوریں ہلانے والے ہیں یہ بالکل لیول ہی نہیں ہے وہ جو بابر آزم کہتا ہے لیول ہی اور ہے تو وہ دنیا کی جو لیڈرشپ ہے دنیا کی جو ترقی آفتہ قوم میں ہیں ان کا لیول ہی اور ہے ہمارا لیول ہی بہت ہی لو لیول کا انتہائی نیچے لیول کا لیول ہے اور اگر آپ ان کو دیکھیں گے اگر آپ ٹیلیویجن دیکھتے ہیں میں یقین سے کہہ ساتھوں کہ آپ غریب ترین انسان ہیں اگر آپ ٹیلیویجن دیکھتے ہیں کیونکہ جھوٹا میڈیا بائس کوئی ان کو فیڈ کرتا ہے وہ ہی یہ بکواس کرتے ہیں آپ اگر ایسے لوگوں بیٹھتے ہیں کہ جو کلرک ہیں کوئی سرکاری ملازم ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا ان کا وہ ہے آپ بلکل میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ آپ فنانچلی بہت نیچے ہوں گے اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہ جو کچھ کر نہیں رہے زندگی میں میں بلکل اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ زندگی میں کچھ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں یہ بہت سمپل چیزیں ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ بس اس طرح سے ہیں اگر آپ یہ ایک دو تین یہ گھنٹی آپ کو آتی ہے دس تک دس چیزیں ہیں اگر آپ اپنے وقت کا میکسیمائی میں استعمال نہیں کرتے اگر آپ دس بارہ چودہ گھنٹے کام نہیں کرتے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں کمارے اگر آپ اپنی اولاد کو ٹویشن پہ چھوڑا ہوا ہے کسی یونیورسٹی پہ چھوڑا ہے وہ ان کو انگریڈینٹس وہ ان کو ایمبینس وہ ان کو کیر ملے نہیں رہی جت سے وہ بڑے انسان بنیں گے وہ لڑکیوں کے ساتھ یہشیاں کریں گے وہ زندگی بر جو ہے وہ ایک ہلکی گنڈی ترین زندگی جی کے چلے جائیں گے ان کو دین کا نہیں پتا ہوگا ان کو اسیس کا نہیں پتا ہوگا کہ جو ہماری سپیشوالٹی ہے وہ کیا ہے اس کی بہت ہے کہ آپ نہیں اس کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کی بیٹی کھا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کا بیٹا کھا ہے آپ کو نہیں پتا کہ ان کے رجان گیا آپ کو نہیں پتا کہ ان کی دوستیاں گیا میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بہت پور ہیں یا بہت تھوڑا سا گزرگواب مشکل ہوتا ہے وہ خود اڈوں پہ پھٹوں پہ لوگوں سے گپ شپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنا کیمتی ٹائم اپنی امپورٹنٹ لائف ارزاں وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو زندگی ان کو ویسے ہی کچھ دیتی ہے جیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں بہت جسٹیفائیڈ ہے دنیا زندگی جسٹیفائیڈ ہے جو کوئی انسان کرے گا وہ ہی اس کو سامنے مل جائے گا اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے it's a matter of time کہ آپ بھی سال اس چیز کو اپنی زندگی میں welcome کرتے ہیں apply کرتے ہیں adapt کرتے ہیں happily آپ اس سسطم میں آگے جاتے ہیں آپ گھر میں کتابیں لے کے آتے ہیں آپ ان کو read کرتے ہیں اس میں جو philosophy ہے وہ سمجھتے ہیں آپ کی جو financial growth ہے یا financial stability ہے یا جو financial freedom ہے وہ بنیادتوں پر ground reality ملک کے حالات پر نہیں ہوتی وہ آپ کی philosophy پر ہوتی ہے کہ آپ زندگی میں سوچتے کیا ہیں کیسے ہیں کتنا بڑا اور اچھا سوچتے ہیں اس کے اوپر منصر ہے کہ آپ کی financial position کیا ہوگی تو یہ چند باتیں ہیں کہ کیونکہ بنیادتوں پر انسان اگر کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے یا کچھ زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے یہ آسان ہے لیکن یہ process oriented ہے یہ آسان ہے لیکن اس میں constant effort کرنی پڑتی ہے یہ آسان ہے لیکن اس میں روز روزانہ جو 24 گھنٹے ہیں اس کو organize کر کے گزارنا پڑتا ہے یہ آسان ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے بڑے dreams سوچنے پڑتے ہیں جو کہ آپ کے دائمہیں لوگ نہیں سوچ رہے ہوں گے اور اگر آپ ان کے ساتھ interact کرتے ہیں تو وہ کہیں گے آپ بے وقوف ہیں آپ کونسی بات سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں سوچ رہے ہیں اور وہ نہیں وہ اس کو conceive ہی نہیں کر سکتے anything you can conceive and believe you can achieve لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ بنیادی بجا ہے کامیابی خوشحالی اساسے بنانا پیسہ بنانا ترقی کرنا confidence حاصل کرنا بہت آسان ہے لیکن اس کو اگر process میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر اگر کام کریں گے تو پھر ہوگا میں نے اپنی زندگی میں کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل پروپٹیوین ٹیوی کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن پریس کریں سو داٹ کہ آپ کو اس طرح کی ویلی اوپل انفرمیشن ملکہ رہے ہیں پروپٹیوین ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہے ملکہ رہے ہیں